اگر آپ سے کبھی کوئی گلسی ہو جاتی ہے تو اس کو وہیں چھوڑ کے آگے بڑھئے گھوم کے بیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ترنت اٹھ جائیے اور لوٹ مت آئیے جاترہ بند مت کیجئے پڑے مت رہیے ترنت اٹھ کے آگے چلنا پرارم کر لیجئے آپ کا مارگ تیہ ہو جائے گا اشور کہے گا گرنے کے بعد بھی اس نے ہماری اور آنا بند نہیں کیا اور یہ آپ کی بہت بڑی سادھنا ہو جائے گی اب سادھنا کی تھوڑی سی روپ ریکھا بتاتے ہیں آپ رہتے ہیں باہری دنیا میں آپ کو ماں سے باپ سے بھائی سے پتر سے نوکر سے پرجا سے لوگ بیوہا کرنا پڑتا ہے تو ایسی ستی میں جدی آپ کا اشور آپ سے بہت دور رہے گا تو آپ ستکال اس سے دہائیتہ نہیں لیتے کہیں گے سب سے نکت اشور ہونا چاہیے اور اشور کی نکتتہ کا جو بھاؤ ہے اسی کو اپاسنا کہتے ہیں اپ مانے سمیت پاس اور آسن مانے بیٹھنا آپ اشور کے پاس بیٹھئے اتنے پاس بیٹھئے کہ آپ ان کے چرنوں میں تلسی رکھ سکیں ان کے سر میں کم کم لگا سکیں ان کے گلے میں مالا پہنا سکیں اور ان کے ہاتھ کو اپنے سر پر گرہن کر سکیں اتنے نکت بیٹھئے اور اس نکتتہ میں کوئی مریادہ نہیں ہے اشور ہم سے کتنا نکت تو ایک مہاتمہ ہمارے بتاتے تھے کہ اپنے سے سوا ہاتھ آگے اور سوا ہاتھ اوپر اور سوا ہاتھ کے بھگوان کھڑے ہیں دیکھو لیکن یہ مریادہ اشور کے ساتھ نہیں چلتی ہے آپ اتنے نکت اشور کے رہ سکتے ہیں کہ ان کی چھاتی سے چھاتی لگ جائے ان کی ساتھ سے ساتھ مل جائے ان کی آنکھ سے آنکھ مل جائے اور ایک سمیہ تو ایسا ہوئے گا کہ آپ ان کو دیکھیں گے اور جدھر آپ کا موہ ہے ادھر ہی ان کا موہ ہوگا آپ اور وہ دونوں ایک ہو جائیں گے اور ایک بار ایسا دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے ان کا موہ ہے آپ پورا موکھ ہیں وہ بے پسچم موکھ ہیں مکھ مکھ پاس ہیں ایسا دیکھیں گے اور ایک بار ایسا دیکھیں گے کہ ہم اور وہ اتنے ایک ہو گئے ہیں کہ ہمارا موہ اور ان کا موہ ایک ہماری آنکھ ان کی آنکھ ایک ہمارا ہاتھ ان کا ہاتھ ایک ہمارا پاؤ ایک ان کا پاؤ ایک اس کو تنمیتہ کہتے ہیں تو پوجہ کے پور بھی یہ دشاہ ہوتی ہے کہ میرا موہ ان کی اور ان کا موہ میری اور اور پوجہ کی ان انصر یہ شتی ہوتی ہے کہ ہماری آنکھ ہمارا موہ ہمارا ہاتھ ہمارا پاؤ آتما نم تنمیم دھیاین شریف بھاگوت میں ہے یہ بھول جاؤ کہ وہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں کہ ہم بیٹھے ہیں وہ ہی ہمارے ہردہ میں بیٹھ کے ناموں چارن کرتے ہیں اور ہماری جہوہ سے نکلتا ہے وہ سامنے لیتے ہیں اور ہماری ناکھ سے نکلتی ہیں اور وہ پریم بھری چتوان سے دیکھتے ہیں اور ہماری آنکھ پریم سے بھر جاتی ہے تو پوجہ کے پہلے الگاو سویکار کر کے پوجہ کرنا اور پوجہ کے انصر میں ایک ہو جانا تھوڑی سی پوجہ کی بات سناتے ہیں آج خٹکر پر سنگ رہنے دیتے ہیں اور سنگتی جوڑنی ہو تو آپ لوگ لگا لینا وہ لگ جائے گی سنگتی لگاؤ گے تو لگ جائے گی ایشور کا آوہن کرنے کے لیے پربو یہ ہی یہ ہی آؤ آؤ پربو آؤ تو کوئی کہتے ہیں کہ سورج منڈل سے آؤ کوئی کہتے ہیں گولوک ساکیت لوگ سے آؤ اور کوئی کہتے ہیں کہ تم تو کو ہمارے انتردیش میں ہی بیٹھے ہوئے ہو آؤ پربو ہماری آنکھوں کے راستے نکلے آؤ اور سامنے کھڑے ہو جاؤ اس کا نام آوان ہوتا ہے ہم لوگ موردی کی براد پرتشتہ کرتے ہیں تو اب آپ کو کیا بتاویں ہم بھوٹ پور برامنیں تو ہے نا تو ہے نا بھوٹ پور بھی اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی اب چوٹی نہیں ہے جنیو نہیں ہے ہے نا سنجھا بندر نہیں کرتے ہیں گایتری کا جب بھی نہیں کرتے ہیں تو اب ہم برامن پربو ہو جائیں گے اگر اپنے کو برامن کہیں گے تو برامن کا کوئی کام تو کرتے نہیں منو جی نے نندہ کی ہے یتھا کاشتھ میو ہتھی یتھا چرم میو مرگہ جشت بپرو ندھی آنس پریاستے نام بپرتی نام دھاری برامن انہوں نے کہا نام دھاری برامن کا کوئی کہا رہے وہ تو لکڑی کا ہاتھی ہے وہ تو چام کا حرین ہے جو سوادھہائے سے گایتری سے جب سے رہت برامن ہے وہ نام دھاری برامن ہے ہم بھی بھائیت پہلے بہتوں کے جگیوں کو بھی سنسکار کرائے ہیں بہتوں کے بیواہ کرائے ہیں بہت سے درگا پاس کیے ہیں بہت سے ستھے نارائن کیے ہیں بہت سے سرات کرائے ہیں بہت سے مندروں میں مورتیوں میں پران پرتشتہ کرائے ہیں تو ہم جب پران پرتشتہ کا منطر پڑھتے ہیں تو ہم ایسے بولتے ہیں کہ ہمارا پران اس مورتی میں پرتشتہ ہو یہاں پرانہ میرا پران اس مورتی میں آکے بسے میری آتما اس مورتی میں آکے بسے پرانہ پانہ پانہ اوران یہ سب ہے نا یہ ہمارے پران آکے اس مورتی میں بسے ہمارے اندریاں اس مورتی میں آکے بسے اپنے آتما کو مرتیمان کر کے سامنے کر دیتے ہیں تو بھگوان سے آوہن بھگوان کا آوہن مانے ہردے میں بیٹھے ہوئے جو پربو ہیں ان کو کہو کہ آؤ پربو ہردے میں رات بھر سوتے رہے اب راتک کال ہوا آؤ جرہ باہر اس کا نام آوہن ہوتا ہے اچھا اب دیرے دیرے بات سے تناکہو ہم پہلے گروہ پروہیت بھی تھے بھوت پروہ گروہ پروہیت سمجھو تو کسی ششی کے دروازے پر جب جاتے تھے جب سے گاندی جی کا سمپرک ہوا تو جوتے کی جگہ چٹی آگئی لکڑی کی چٹی پہننے لگے تو جب کسی کے ہاں جاتے تھے تو پاؤں پر دھول پڑی ہوتے تھے تو ہمارے ششی لوگ پہلے کیا کرتے تھے گگرے میں پانی لے آتے اور لاکے تھانی میں پاؤں رکھتے اور وہ دھوتے پاؤں دھوتے ہو ہماری دھول سب چھڑا دیتے اور اس کا نام کیا ہوا مارگ سے چل کے آئے نا تو پاؤں دھونا اس کا نام پاد بھی ہوتا ہے پاد یہ جو بلتا ہے نا پادیو پادیم سمر پیامی یہ پادیم کارت ہوتا ہے اپنے ہشت دیو کا پاؤں دھونا آپ ایسے آچمنی سے لے کے جل ڈال دیں یا پانی سے لے کے جل چھڑ دیں تو بھلے ویسا کریں پرنتو من میں ایسا سوچیں کہ ہم سموچے ہی پاؤں دھو رہے ہیں اور یہ لال لال تلویں ہیں نرم نرم یہ چمکتے ہوئے اُبھرے ہوئے لال لال ناکھون ہیں یہ کتنا کومل پنجا ہے کہیں ہمارے ہاتھ سے چوٹ نہ لگ جائے کبھی بھگوان اپنا پاؤں کڑا بھی کر دیتے ہیں کبھی نرم کر دیتے ہیں کبھی ہلا دیتے ہیں پاؤں دھوتے سمیں چیتن کا بھاؤ رہنا چاہیے ہو پانشان کا بھاؤ نہیں ہونا چاہیے ہم چیتن بھگوان کی پوجا کر رہے ہیں ایسا بھاؤ ہوگا تو آپ دیکھوگے آپ کو کتنا آنند آتا ہے آپ کو شاید بالم ہوگا شاید نبی ہو کسی کسی کو بھگوان کا جو شریر ہوتا ہے اس میں پاؤں بھی دیکھتے ہیں آکھ ہوتی ہے اور پاؤں بھی سنتے ہیں اور پاؤں بھی سنگھتے ہیں اور پاؤں بھی چکھتے ہیں کیونکہ بھگوان کے شری بگرہ میں جڑتا کا آبرن نہیں ہوتا ہے تو جسین دریانی سکلین دری بریپتی مندی بھگوان کا جو شری بگرہ ہوتا ہے وہ ایک اندریے میں دوسری اندریے کا سننیویش ہوتا ہے کیونکہ وہاں جڑتا جہاں ہوتی ہے وہ آنکھ بیچاری ایک جگہ پرگت ہوتی ہے کان ایک جگہ ناکھ ایک جگہ جیب ایک جگہ اور جہاں جڑتا نہیں ہوتی ہے وہاں تو سربتر جعان شکتی پرگت ہوتی ہے تو بھگوان کے چرنوں میں جب ہم گندھ ڈالتے ہیں تو وہ سونگ لیتے ہیں جب اس پر جل چڑھاتے ہیں تو اس کی شیطلتہ کانوہو کرتے ہیں جب ہم اس کو دیپت دکھاتے ہیں تو وہ جوتی لیتے ہیں اس میں سے جب ہم پنکھا جھلتے ہیں تو اس کا سپرش انوہو کرتے ہیں جب ہم گھنٹی بجاتے ہیں تو اس کا وہ سنگیت سنتے ہیں تو جو لوگ بھگوان کے چرنوں کی پوجہ کرتے ہیں پوجہ کی ایک بات لگے ہاتھ اور سنا دیتے ہیں ہم نے بیدی پوروت دیکھشا لیتی ہو بھگوان دکھاکنہ کی پرش چرن کیے تھے انوشتھان کیے تھے تو یہ جو آپ کتاب میں پڑھ لیتے ہیں نا پوجہ کے لیے اتنی جانکاری کافی نہیں ہے کچھ اور ہوتی ہے جیسے آپ کو نمونہ بتاتے ہیں کہ پرتبی میں رہتا ہے گند جل میں رہتا ہے رد اور پیج میں رہتا ہے روپ اور بائیو میں سپرش اور آکاس میں شبد تو جب ہم بھگوان کی پوجہ کرتے ہیں تو گند جو چڑھاتے ہیں وہ سموچی پرتبی کا سار سار جو گند ہے وہ اتر کے روپ میں یا جراسا رتی کے سویں حصے کے برابر اس ساری پرتبی کے گند کا دب بسارانت کھنچ لیتے ہیں اور وہ گند بھگوان کو ارپیت کرتے ہیں ارثات سموچی پرتبی بھگوان کی ہے اس کا ارث یہ ہوتا ہے جل کا سموچا جو رت ہے سواد کے روپ میں اس کو آکرشت کر لیتے ہیں اور بھگوان کے سامنے جو نئی بھی ہے بھلے وہ یہ کئی گھونٹ پی لیں ہمارے ایک مطر ہیں وہ اپنے ہاتھ سے بھگوان کو کسمس کھلاتے ہیں منہ ہی من کھلاتے ہیں اب وہ مہراج کھلاتے کھلاتے ان کو ایسا آتا ہے کہ جیسے بھگوان کے موہ میں کسمس گیا انہوں نے دات سے دبایا ان کا موہ میٹھا ہوا تو ان کو سواد آ گیا سواد آ گیا تو جرا چہرہ کھل گیا اب دیکھو تم سوچو گے کہ بھگوان کا چہرہ کھل گیا اور تمہارا چہرہ کھل جائے گا ایک دن رات تو مہراج ہمارے پاس دو سادو آ گئے گروہ کپڑا پہنے ہوئے تھے تو میں نے ان سے نبیدن کیا کہ ساتھ شرم کا نیم یہ ہے کہ راتری کے سمجھ یہاں ستری نہیں رہتی ہیں تو وہ بولے کہ ہم ستری تھوڑے ہی ہیں ہم پروش ہیں اب وہ مہراج دیکھنے میں بلکل ستری معلوم پڑھا ہے دیکھنے میں ستری معلوم ہوں پڑھا ہے تو میں نے کہا مہراج آپ لوگ دیکھنے میں تو ستری معلوم پڑھتے ہیں تو وہ بولے کہ ہم لوگ سکھی بھاو سے بھگوان کا بھجن کرتے ہیں تو بچپن سے اب تک ہم سکھی ہیں یہ بھاو کرتے کرتے ہمارے چلنے میں بولنے میں چہرے میں اس بھاو کے انسار آترتی کا اُدھے ہو گیا ہے بس تہا ہم سکھی بھاو میں رہتے ہیں تو منوشی یدی بھاگوان کی سرپتی کا بھاو کرتا ہے کہ وہ قسمس کھا کے خوش ہو رہے ہیں تو وہ خوشی اسی کے حردے میں بیٹھے ہوئے بھاگوان کو ہوتی ہے اور اسی کے شریر کو بھاگوان وہ آنند وہ پرسنتہ دے دیتے ہیں ایک دن مہراج قسمس کھلا رہے تو بھاگوان نے ان کی انگلی پکڑ لی انگلی پکڑ لی اب وہ کہیں چھوڑو اور دانس سے دوائے جائیں ہے نا اب ان کو اب تک یاد آتی ہے کہ دیکھو وہ دن کیسا بڑھیا تھا تو آپ نا رہن بھاگوان کے چڑھوں میں تلسی چڑھائیے ایک بولیے بھاگوان کا نام بولیے اپنا منتر بولیے رام 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 اور چڑھاتے جائیے کرشنا 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 چڑھاتے جائیے تلسی کے بنا تو بھاگوان رہی نہیں سکتے ایسا پریمی دنیا میں کوئی نہیں ہے آپ لوگوں میں سے شاید کوئی ایسے ہوں گے جو اپنی پتنی کے بنا بھوژن نہ کرتے ہوں شاید ہی کوئی ایسے اور بھاگوان ایسے ہیں جو تلسی نہ ہو تو بھوژن نہ ہی نہ کریں تلسی نہ ہو تو بھوژن نہ ہی نہ کریں آتھ پہر چو سٹھو گھڑی اور تھاکور پر کھکرائیم چڑھی چوبی سو گھنٹے مہراج جب دیکھو لکشمی نے کہا کہ تم تلسی سے پریم کرتے ہو تو پتھر ہو جاؤ ناراض ہو گئیں برندہ سے کہا کہ تم ہمارے بھوژوان کو فساتی ہو تو جاؤ پودا پیڑ پودا ہو جاؤ تو بھوژوان نے کہا یہ پودا پیڑ پودا ہو جائے گی تو ہم پتھر ہو کے رہیں گے وہ تلگرام ہو گئے تو اتنے پریمی بھوژوان آپ سمگر جل میں جتنا بھی سواد ہے نمک ہے میٹھا ہے کھٹا ہے چرفرا ہے سب سارے جل کا رس کھینچ لیجئے اور جل بھوژوان کے لیے ہے اس کا سواد آپ اپنے نیویت میں بھر کر بھوژوان کو ارپیت کیجئے بھوژوان کو شیشہ دکھائیے دیپک جلائیے اس میں سمگر تیج نردھوم کر لیجئے اس کو جدی تیج میں پرتوی اور جل کا مشرن رہے گا تب تو دھوہ نکلے گا اور پرتوی اور جل کا مشرن نہیں ہوگا تو دھوہ نہیں نکلے گا آپ نردھوم جوتی تیج بھوژوان کو ارپیت کیجئے آپ جو پنکھا جھلتے ہیں چمر ڈھولاتے ہیں وہ سمگر بائیو کا سکھپرد شیتل کومل سپرش آپ لے لیجئے اور اس سے بھوژوان کی پوجا کے جئے یہ جو بانی سے شبد بولتے ہیں گھنٹی بجاتے ہیں یہ کیا ہے کہ یہ سمگر آکاس کا سار سار ہے یہ بھوژوان کو ارپیت کرنے کا ہے اس کا عرص ہے کہ ہم پوجا کے بہانے تو سمکورن بشو سرشتی کے بھوژوان ہیں اور ساری سرشتی ان کی ہے ان کے لیے ہے ہم لوگوں نے بھول سے اس کو اپنی سمجھ رکھا ہے یہ ہی ہماری بھول ہے تو اب سمرپت کرنے کار کیے نہیں ہوتا کہ ہم اپنی چیز بھگوان کو دے رہے ہیں ایک سجن ہے وہ دن دو دن چار دن میں ہم کو ضرور کہتے ہیں یہ چیز میں نے دی ہے یہ کام میں نے کیا ہے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سمگر سرشتی جو ہے وہ پرمیشورتی ہے اور اس میں تمہارا کچھ نہیں ہے اور تمہارا کیا ہوا کچھ نہیں ہے شریف رامانو جاچارج نے کیا بڑھیا کہا ہے ممن آتھ یدسی یوس میں ہم سکلم تدھی توی و مادھوا پیارے پربو جو کچھ میں کہتا ہوں کی میرا ہے اور جو کچھ میں ہوں یہ نہ میں ہوں نہ میرا ہے سکلم تدھی توی و مادھوا یہ تو پربو سب کا تد تمہارا ہے نیتا سوامیتی پربو تدھی ادھوا کم نوں سمر پیامیتے جب یہ نشت ہو گیا ہماری بدھی جاگ گئی کہ نیت روپ سے پربو کا ہی سوکتو ہے اس میں میرا کوئی سوکتو نہیں ہے تو میں ارپن کیا کروں یہ تو پہلے سے تمہارا ہے کہ یہ میں میری ممتہ اپنی جو پھول سے پیدا ہوئی تھی کہ اس کو ہٹا رہا ہوں یہ پہلے سے تمہارا ہے اب بھی تمہارا ہے آگے بھی تمہارا رہے گا تو سمر پر کارت کیا ہوتا ہے پندیت لوگ منطر بولتے ہیں جو کیا اور جو کروں گا وہ میں نے نہیں کیا میں نہیں کروں گا وہ انتر یامی روپ سے تمہیں کر رہے ہو اور اس کا پھال جو سکھ دکھ ہے نا صبح سو فلی ری وم مو شس ی کرو شی ی رش نا سی ی جو سی داداتی ی ی سپس ی کون تی تک روش و مدر پنم صبح صبح فلی ری وم مو شت کرم بندھ نئی آپ اپنا من ارپیس کی لئے من کیا ہے کہیے نہیں کہیے بھگوان ہم نے اپنا من آپ کو دے دیا نہ من کو جانے پٹھے اور نہ دینے کو جانے اور اور نہیں جان سکتا تو یہ جو آپ اپنے پیار کا پرساد بات تی رہتے ہیں دنیا میں وہ پرساد تو ہوا نہیں بھگوان کو بھگوان لگانے کے پہلے بات نہ شروع کر دیا پہلے اس کو بھگوان کے ارپیس کرو اپنا سموچ پیار بھگوان کو ارپیس کرو کسی کو بولتے ہیں سمیو ما ساچ پیتا سمیو سمیو بندوش سکھا سمیو آپ جانتے ہیں دنیا میں جو ما ہوگی وہ باپ نہیں ہو سکتی اور جو باپ ہوگا وہ ما نہیں ہو سکتا باپ کی شکل صورت نام روپ گون دھرم دوسرے ہیں اور ما کی شکل صورت نام روپ گون روپ گون دھر ملگ ہو اور پیتا کا گون روپ نام دھر ملگ ہو پرنسو ایشور تو وہ ہے جو دونوں میں ایک ہے تو آپ بھی سوچئے نا کہ ماں کے پرتی جو پریتی ہے سو بھی اور پیتا کے پرتی جو پریتی ہے سو بھی اپنے پیار کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کریں اپنے دل کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کریں یہاں وہاں نفشیں کہیں بھلا یہ جس سر کا ہے یہ بال اسی سر میں جوڑ دے یہ دل میں پیار جہاں سے آتا ہے وہیں اس پیار کو پیار کی کھجانے میں ڈال دو اس کا نام من کا ارپن ہوتا ہے بول دینے سے من کار پڑ نہیں ہوتا ہے اب دیکھو بدھی بدھی کار پڑ کرو یہ تو من بھگوان کا ہی ہے پیار بھگوان کا دیا ہوا ہے بھگوان کی سمپتی ہے اور جس کی چیز ہے اس کی نام ان کر کے اس کی نجان کر کے اس کو اپنی مان بیٹھنا اور چاہے اور بھگوان کے چرنوں میں رکھ دیتے بدھی کوئی مورت پدار نہیں ہے کوئی رومال نہیں ہے کہ آؤ رومال بدل لیں کہ کوئی انگوٹھی نہیں ہے کہ آؤ تمہارے ہاتھ پہنا دیں بدھی انگوٹھی نہیں ہے بدھی رومال نہیں ہے اس لیے ہم اپنا من اپنی بدھی آگ کو دیتے ہیں اس کار یہ ہوتا ہے کہ سیمن تک منی جو ہے وہ تو بھلے سترہ جس کے گھر میں رہے پرانت اس سے جو آنس بھار روز سونا نکلتا ہے وہ شریف کرش بھگوان کے پاس پہنچ جائے انہوں نے تو ایسے کہہ دیا سترہ جس سے دیکھو چندن مالا بھی تمہارے گھر کی لگے گی سترہ اور پہرے داری بھی تم کرو گے اور اس میں سے جو مال مطہ نکلے گا وہ ہمارے گھر روز کا روز پہنچا دینا دو دن کا اپنے پاس مت رکھ رکھ من میں پیار جو نکلتا ہے من رہے تمہارے دل میں رہے کلیجے میں رہے پرن تو اس میں سے جو پیار کا رس نکلتا ہے وہ پربو کی اور پرباہت ہو اور بدھی میں سے جو بیچار بھارا نکلتی ہے بیچار آپ کا بیچار نکل کہ کہاں جاتا ہے گٹے میں جاتا ہے کرم ناسا میں جا کے گرتا ہے اتر پردیس اور بیہار کی سیمہ بنانے واری تھوڑی دور تک ایک ندی ہے اس کا نام ہے کرم ناسا کرم ناسا وہ کہتا ہے پرسنکو کے لار کا پانی ہے تو آپ کی بیچار دھارہ جا کے کرم ناسا میں ملتی ہے کہ کہ پنالے میں ملتی ہے کہ گنگا جل میں ملتی ہے کہ سمدر میں ملتی ہے آپ کی نرمل پویس سوچ بیچار دھارہ جا کر کے بارم بار بھگوان کے سورو سمدر میں رس سمدر میں دھوپے نمک نہ ہوتی جائے اصل میں یہ وہی سے نکلتی ہے اور وہی جاتی ہے آپ نے اس کو بیچ میں نرمدہ جی مہراج گھرتی کے نیچے جہاں جہاں ہودے ہے وہی لے ہے تو ہمارا بیچار جہاں سے نکلتا ہے جس آتما سے بیچار کا ہوتا ہے اس آتما میں بیچار کی پریش مات ہوتی ہے بھگوان ہمارے بیچار کے مول میں بیش ہیں اور بیچار کا جہان ہوتا ہے وہ بھی وہی چیز ہے تو یہ بیچار کی گنگا عرب کرنے کارت کیا ہے اس کو کرمنہ سامنے مت جانے دو بھائی اس کو پنالے میں مت پڑھنے دو اس بیچار کی گنگا کو بھگوش چرنا ربند میں گنگا تمہارے حردہ میں باتی رہے ہم نہیں چاہتے کہ وہ سکھ جائے اس میں تو اور اور ترنگ اٹھیں اور اور نرمل ہو اور اور سوادو ہو پرنس جہا سے آئی ہے وہ ہی جائے یہ بدھی کا سمرپن میں یہ من آذت سو آپ نے گیتا میں کتنی بار پڑھا ہے میں یہ من آذت سو میں جس کی چیز ہے ہم کو بڑا فریم کر بڑی کرپا کر بڑا فریم کر بڑا نگرہ کر بڑا آتمی سمجھ ہم کو اس نے دیا تھا لیکن سمجھ آگیا ہم اس کو ایسا ہڑپ کر بیٹھ گئے یہ تو ہماری تم مانگنے آیا کم مانگنے آیا بکھاری بن بھائی مان لیا ہماری نہیں تم لیکن تم سے میں تم مانگ ہوں تو کیا تم ہم کو نہیں دیوگے وہ پربو اتنا کرپالو اتنا کرپالو کی وہ ہمارے سامنے مانگنے کے لئے آتا ہے آپ جانتے ہیں آپ کا ہم کیا ہے ایک گون ہے ایک چنگاری ہے ایک دھولی کن ہے بھولی کن اڑتا بھی ہے تو باز میں گھرتی میں ہی گرتا ہے جل کا ایک کن اوپر بھی اٹھتی ہے ایک پویا تو پھر جل میں گرتی ہے آگ کی چنگاری آگ میں لے ہوتی ہے ہوا کا ایک چھوکا ہوا سے جدہ نہیں ہوتا گھکا کاف مہا کاف سے کبھی نیارہ نہیں ہوتا من کی برتی من کا سنکل من سے نیارہ نہیں ہوتا آپ کا ہم اشور سے بلکل نیارہ نہیں ہے تو پویا کرنے کارز کیا ہوتا ہے کتنی باتیں میں کہیں ہیں اس میں پاک بھی ہے آرگ بھی ہے آج چمنی بھی ہے اس میں شنان بھی ہے اس میں گند بھی مکشدی اس میں بشرام بھی ہے چھتر بھی ہے چمر بھی ہے بھی ہے اس میں بھگوان کا پاؤ دبانا بھی ہے بھگوان کے آگے ناچیے تب آپ کا پاؤ سمرپس ہوگا بھگوان کے پاؤ دبائیے تب آپ کا ہاتھ سمرپس ہوگا جو آشرے ہے اس کو بشے بنا دیجئے یہ بیدام کا سمرپس آشرے تو بشے تو بھاگ نیر بھاگ جیتی ریو و کی والا ایک سیتن نتتو ہے وہ آپ کی برتیوں کا آشرے ہے اور اسی کو بشے بنا لیجئے تو بھتی ہوگئی جو آپ کے من کا آشرے ہے آلم بن ہے سہارا ہے جس برتن میں آپ کا باتنہ اس کا نام بھتی ہو گیا تو یہ جو اہم ہے آتما نبیدن بولتے ہیں آتما سمرپن بولتے ہیں آپ ناچئے گائیے بجائیے ستی پرار سنا کیجئے پردکشنا کیجئے آتما سمرپن کیجئے کہ یہ جو ہماری پوزا کی پردھتی ہے اب ایک بات آپ کو اور سناتے ہیں وہ داری کی اپی 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 کیونکہ جب ہم کوئی بستو دیتے ہیں یا کرتے ہیں یا بولتے ہیں تب تو ہم کو ٹھیک ٹھیک معلوم پڑتا ہے اور جب ہم من ہی من والی بات کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک روگی کسی مانسی تک کسی پاک گیا کسی نے کو بیٹھا لیا کہ بیٹھو وہ آرہ گھنٹہ ہو گیا گھنٹے بر ہو گیا اور وہ بیٹھا رہا جب جانے لگا تو ڈاکٹر نے کہا کہ ہماری ٹھیک دو ان کو تو اس نے کہا آپ نے کیا کیا سا کھانے کو کچھ دیا نہیں انجیکشن لگا نہیں کچھ کیا نہیں آپ کو پھیس کس بات کی اس نے کہا ہم نے مانسک چکستہ کی ہے اپنے سنکل کے دوارہ تمہارے آروگ کے لیے ویچار کی اپنی مانسک شکری بیجیے تو اس نے کہا کہ آپ نے من سے چکستہ کی ہے تو پھیس بھی من سے ہی مانسک پھیس بھی آپ دوست کے گھر تو شریر سے چل کے ملنے جاتے ہو اور اس کو اپہار دیتے ہو اور جب آپ کو بھوجن کرنا ہوتا ہے تو سامان کمانے کا لانے کا پکانے کا اور کھانے کا بھی پریشترم کرتے ہو تب آپ کو ترپی ہوتی ہے اور بھگوان کی پوجا کا کام آگے تو بولے من ہی من پار کر دیا تو من ہی من پار نہ کر کے اس کے لئے کچھ بطو کچھ کری کچھ شبد کچھ اس کے لئے جب آپ کو کچھ پانا ہو تو آپ کو کچھ کرنا بھی پڑے گا یدی آپ بھگوان کو پانا چاہتے ہیں تو کچھ کریے پر اس کا انت آپ کو سناتا ہوں اس کا انت یہ ہے بینہ کیے جدی آپ سوچ لیں کہ ہم نے سب کچھ کر لیا تو آپ کا بھاؤ پسکا نہیں ہوگا اصل میں ہوتا تو یہ ہے اب آپ کو ایک گمبیر بات بناتا ہوں ہے تو بہت حلقی لیکن وہ گمبیر بھی ہے ہمارے مہاتمہ تھے میں نے ترابسنا کی کہ مجھے آپ سری کرشنا منتر کی دیخشہ دی گئے تو انہوں نے کہا کہ ایسے تو نہیں دیں گے پر جدی تم نے جگیو پویس دھارن کیا ہے اور سندھا بندن کرتے ہو تو گائتری کا چوبیس لاکھ جب تم کر لو تو میں تمہیں دی تھان کیا تو ہمارے گاؤ کے پاس ہی پاس چار میل پر گنگا جی کے کناری رہتے تھے بڑے سکھ بھی مست مہراج یاد آتی ہے تو مہر جاتا ہے ان کی انگت چھوی سے ہمارا مہر جاتا ہے ایسی امورتی تھی ہو گیا چوبیس لاکھ تو انہوں نے صرف ہم کو دیچھا 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 دینے پر انہوں نے میرے سیر پر ہاتھ رکھا اور بولے کہ بیٹا تم مقت ہو مقت کی چند مت کرنا ہمارے ریجشتر میں تمہارا نام لگ گیا ہمارے تم ہو گئے اب تم مقت کی فکر مت کرنا تم بھگوان کے ہو اور اس کے بعد میں نے اس منتر کا جو انشتان تھا بجی پور بس کر لیا ایک کیا دو کیا تین کیا چار کیا اور کوئی اس سے سوپن میں بھی بھگوان کا درسن نہیں ہوا اور جب میرا آس ہو کے میں ہار گیا سب اور سے مانا کبوا اٹھا کے لے گیا گنگا جی کے کنارے سے اور گھر سے بھاگنا چاہتا تھا تو بھاگنے پر پکڑا گیا اور کرنا چاہتا تھا بھجان دیکھنا پڑا تینیما جب سب طرح سے ہار کر جھر جھر آنسو گرنے لگے بند کمرے میں اور یہ کرنے کے بعد جب یہ انوحو ہوا کہ میرے کچھ نہیں ہو سکتا تو اس سمیں بھگوان کی کرپا کا ایسا درشن ایسا ایسا تاکھات کارگوہ کی پھر وہ کبھی دور نہیں ہو سکتا کبھی ہٹ نہیں سکتا تو جو لوگ بینا کیے ہی من پر یا ہارنے پر سنتوش کر لیتے ہیں ان کا ہارنہ یا ان کا مان پورا نہیں ہوتا پہلے باہر سے کر جب تھک جاؤ گے ہار جاؤ گے تب تم کہو گے اب میرے کیے نہیں ہوتا بھگوان تم کرو تو بھگوان تم کو اپنی گوز میں اپنی گوز میں اٹھا لیں گے اپنا کر لیں لیکن ہاتھ پاؤ پیٹو نہیں کچھ کرو نہیں بولے بھگوان ان کو گراج ہو سوہاں ہم کو درسن دے جائے تو ایچھ یہ مارگ نہیں چلتا ہے سویم کو کرنا پڑتا رہے اوم شانتی